وصین الانسان بیوالدی احسانا ہم نے انسان کو تاقیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کے بعد حقوق العباد میں بندو کے جو حقوق ہے اس میں سے سب سے زیادہ حق والدین کا رکھا ہے اور وصینہ مطلب ہم نے وسیعت کی کہ جس طرح ہم اپنے معاشرتی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو شخص موت کے قریب ہوتا ہے آخری گھڑی کے اندر ہوتا ہے پھر وسیعت کرتا ہے اور وہ وسیعت ہمارے لئے تاقیدی حکم کا درجہ رکھتی ہے کسی حال میں بھی اس وسیعت کو پورا کرنا لازم سمنٹے ہیں تو اللہ تعالی تعالی تاقیدی حکم فرما رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو پھر والدین میں سے والدہ کا حق زیادہ ہے اللہ نے یہاں زمائر کے ساتھ تین مرتبہ اس چیز کا ذکر کیا ہے اس لئے کہ والدہ جو ہوتی ہے وہ حمل کے اندر بچے کو جو حفاظ کے ساتھ رکھتی ہے اس کے بعد جو تکلیف جننے کے وقت آتی ہے وہ والدہ جھیلتی ہے اس کے بعد جو تربیت اور خدمت کرتی ہے وہ والدہ کرتی ہے اس لئے اللہ تعالی نے والدہ کا حق زیادہ رکھا ہے بنسبت والد کے عدب احترام میں والد کا مقام زیادہ ہے خدمت کے اعتبار سے والدہ حق زیادہ ہے اگر والدین غریب ہوں تو پھر ان کی کفالت کرنا اولاد کے اوپر فرض اور لازم ہے اب ہم معاشرے کے اندر دیکھیں کہ بچے اپنے والدین کے صدقیہ سلوک کرتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں یا شادی کے بعد وہ اپنی بیگم کے ساتھ اپنی اہلیہ کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارتے ہیں اور اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں یا ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں دھکے دیتے ہیں ان کو تانہ دیتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو حملت امہ قرحہ کہ اس کی والدہ نے بڑی مشکت کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا ہے کہ دو ماہ تک والدہ اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے پھر اس کیا خیال کرتی ہے ہمیشہ اپنے کام کے حساب سے وزن کے اس بار سے یہ سوچتی ہے کہ کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو میرا حمل ضائع نہ ہو جائے اور ذات و قرحہ پھر بڑی مشکت کے ساتھ اس کو جنام اور یہ جو درد زے ہے جو بہت تکلیف دا مرائل میں سے ایک مرلہ ہے اس میں عورتوں کی فوت کی ہو جاتی ہے کئی خواتین اس دنیا سے وفات پا جاتی ہیں یہ اتنی تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی والدہ نے اتنی بڑی تکلیف کو برداشت کیا ہے اس کے بعد وحملوہو بچے کا حمل میں ٹھیرنا وفصالوہو اور اس کا دودھ چھڑانا اس کی مدد کے سلاسون شہرہات تیس مہینے ہیں دھائی سال ہے اب یہ ہے کہ ہر حمل کے اعتبار سے بچے کا اپنا اپنا حساب ہے برز بچے سات ماہ میں ہوتے ہیں برز آٹھ میں برز نوہ میں اکل مدد وہ چھے ماہ ہے ایک بندے نے شادی کی شادی کے بعد چھے ماہ سے قبل اگر اس کا بچہ ہو جاتا ہے تو وہ ناجائز بچہ شمار ہوتا ہے شریف بچہ نہیں ہوتا ہے اگر چھے مہینے کے بعد وہ بچہ ہوتا ہے تو وہ شریف بچہ ہوتا ہے اب اگر چھے ماہ حمل تھا تو اس صورت کے اندر دو سال چوبیس مہینے مسلسل وہ دودھ پی سکتا ہے اگر کوئی بچہ نو ماہ کے اندر ہوتا ہے تو اس صورت میں اکیس مہینے تک وہ دودھ پی سکتا ہے اب یہ نہیں ہے کہ اکیس مہینے تک دو سال تک اس کو دودھ پی لائے جا اگر کم دن کے اندر کم مہینوں کے اندر اگر وہ بچہ دودھ پی چھوڑ دیتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے مگر شرام شریعت نتی گنجاش رکھی ہے کہ بچہ جو ہے کم از کم دو سال تک دودھ پیئے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے دوسرے بچے کے آمد ہو جاتی ہے جس سے جو ہوتا ہے کہ وہ پہلے والا بچہ چھوٹا ہے اس کو ماہ کے دودھ کی ضرورت ہے مگر جیسے دوسرے بچے کے آمد ہوتی ہے تو وہ پہلے والا جو چھوٹا بچہ ہے وہ دودھ سے موروم ہو جاتا ہے ماہ کی جو غزائیت ہے اس سے موروم ہو جاتا ہے پھر وہ ذوق پنی کے طرف جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے پھر انہوں کا علاج ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچپنی کے اندر ہی اس کی قوت اور طوانہ ہی ختم ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال لکھنا چاہیے کہ جب شریعت نے ایک حد لکھی ہے اس حساب سے اگر وقفہ کریں تب بھی یہ ہوگا کہ ڈیڑھ سال تک اگر بچہ دودھ پیے اس کے بعد دوسرا بچہ ہے یا دو سال تک اس صورت میں بچہ مضبوط ہوگا قوی ہوگا اور ذوہب بنی کے طرف نہیں جائے گا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے اس شخص کے سعادت مندی کا ذکر کیا ہے کہ وہ شخص سعادت مند ہے جو حقوق اللہ اللہ کے حقوق کے ساتھ حقوق العباد میں دونوں کے خیال لکھے اللہ کا حق بھی ادا کرے بندوں کا حق بھی اس کا بھی لحاظ رکھے اور والدین کی خدمت بھی کرے پھر وہ ایک سعادت مندہ شخص اللہ سے عرض کرتا ہے کیا عرض کرتا ہے ربی حتی اذا بلغ شدہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا جوانی انسان کی ہوتی ہے اٹھارہ سال جس کے اندر وہ جو ہے اٹھارہ سال کتم مضبوط ہو جاتا ہے وَبَلَغَ اَرْبَعِينَ سَنَا اور اس جوانی کے اندر بھی اللہ کا حکم ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق اللہ دونوں کے خیال لکھے جوانی کے اندر انسان اپنے پر شہوات غالب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی منچہ ہی زندگی گزارتا ہے وَبَلَغَ اَرْبَعِينَ سَنَا اور جب اس نے چالیس سال مکمل کر لیا چالیس سال قدر انسان کے تمام اقل کے حساب سے ہر چیز کے حساب سے انسان بالکل مکمل ہو جاتا ہے اس کی صلاحیتیں مکمل ہو جاتی ہیں اس کا تجربہ مکمل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امدہ کرام کو جب نبوہ سنوازت تب بھی ان کے عمر چالیس سال تھی اس کے بعد وہ ساد مند بنچہ شخص اللہ تعالیٰ سے ارز کرتا ہے رب بھی اوزینی اے رب مجھے توفیق دے ان اشکر و نعمت قلتی ان نمتالی کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھے نوازہ ہے ان کا شکر ادا کروں یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ہم اس کا شکریہ ادا کریں وَعَلَا وَالِدَيَّرَ اور مجھے توفیق دے کہ میں اپنے والدین کی جو ہے اس کی شکر گزار کروں وَالْنَا عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَا اور مجھے توفیق دے میں ایسے اعمال کروں ایسے نیک سالے اچھے اعمال کروں ترزا ہو جس سے آپ راضی ہوں مجھے اس عمل کرنے پر توفیق دے پابت بنا کے جس سے آپ راضی ہوں وَأَسْلِيَ لِي فِي زُرِّيَتِ میری بھی اصلاح فرماؤ میری اولاد اب یہ کہ انسان جب روحانی تعلق سچا ہو تو پھر ہر کام کے اندر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک جسمانی حساب سے وہ عبادت بھی کرتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے خاندان والے اس کے اہل وعیال اس کے گھر والے بھی اگر نیک سالے ہیں تو یہ شخص صادت مند ہے یہاں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا عرض کر رہا ہے کہ میرے جو گھر والے ہیں اہل وعیال ہیں ان کی بھی اصلاح فرماؤ ان کو بھی درست کر انہی طبطویلی کا میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں توبہ طائب کرتا ہوں جو مجھ سے گناہ سرزد ہوئے وہ انہی من المسلمین اور میں فرمان بندان میں سے ہوں اطاق گزار میں سے ہوں تو یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی ادا کریں